بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ ایک دکان پہ جاتے ہیں دوسری پہ نہیں جاتے ہیں جو سہودہ لینا ہے اس سے لینا ہے اس سے نہیں لینا ہے حالانکہ اس کی بھی اسی چیز کی دکان ہے وہ دکاندار کیا کرتا ہے اس کا فرض کر لیجئے کہ روزانہ گھر کا تین سو روپے خرچہ سارا خرچہ روزانہ اس کا تین سو روپے جب اس کی تین سو روپے کی بکری ہو جاتی ہے وہ اپنے سمان کے کپڑا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے جو لینے آتا ہے سہودہ اس کو بھولتا ہے وہ اس دکاندار سے لوں اس والے سے لوگوں کہتا نہیں میں تو تم سے لوں گا نہیں میں میں نے اپنی دکاندار یہ بھی ختم کرتی بھی ختم کرتی تو پھر شٹر گرا جا گھر یہاں کیوں بیٹھا ہوا بھولے میں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ اگر میں شٹر گرا کے چلا جاؤں تو لوگ کہتے ہیں ہم کل آئیں گے کل آئیں گے آ کر لیں گے میں صبح سے بیک رہا ہوں اس دکاندار کے پاس کوئی کہت نہیں آیا میری ضرورت پوری ہو گئی ہے میں اس لیے بیٹھ جاتا ہوں تاکہ جو بھی میرے پاس آئے اسے کہوں بھائی میری ضرورت پوری ہو گئی ہے اب سودہ حصے لیں یہ ظرف آج کہیں آپ کو نظر آئے گا کسی میں بھی یہ ظرف نظر آئے گا کہیں نظر نہیں آئے گا بلکہ اگر دوسری دکان کی طرف جا بھی رہا ہوگا تو ہمارا وہ جو نوکر جا کر ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں دیاری والے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کدھر آئیے ہمارے پاس ہر برائٹی موجود ہے یہاں آئیے اس کو وہاں نہیں جانے دینے اور یہ اپنی دکان پہ سمان پہ کپڑا ڈال کے بیٹھا ہے اور اسے کہتا ہے میری ضرورت پوری ہو گئی ہے رسول یہ تو ہماریں مجھے shop chا拔 اس کے بعد مجھے موسیقی